مولا قائنات حضرت علی ابن ابی طالب علم امام ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا کے بیچے بھاگے مطلب اس دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو امام کھول رہے ہیں اس دنیا کے بیچے بھاگے یعنی جس میں سب سے بہترین پینے کے چیز پانی ہے بہترین چیز کیا ہے پانی ہے لیکن پانی زمین پہ مارا مارا پھڑتا ہے دریا کی صورت میں نہروں کی صورت میں بارش ہو تو بھی بہترین چیز کیا ہے پینے کی پانی لیکن دنیا میں ماری ماری بھرتی ہے بہترین سواری مولا فرماتے ہیں گھوڑا ہے یعنی دائرہ وہ زمانے میں بھی گھوڑا آج بھی گھوڑا بہت قیمتی ہے غیر گھوڑا ہے لیکن کس طرح وہ اس کو مہار دینی پڑتی ہے اور بہت ساری لذتیں جس کو ہم بہترین لذت پلیجر دنیا کا کہتے ہیں امام کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بیشے تم بھاگ رہے ہو اس کے بیشے بھاگ رہے ہو امام نے نہجو بلاغہ میں دنیا کے اس معاملات کو جو بہرحال ہمارے لیے ریکوائیڈ ہے آج کل ہم اسی کی بیشے بھاگ رہے ہیں کہ امام نے جو ہے وہ جو حکمتیں ہیں نہجو بلاغہ نہجو بلاغہ تری جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے یقیناً ماشاءاللہ آپ سب پڑھنے والے ہیں نہجو بلاغہ کو میں تو بچوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ نہجو بلاغہ تین چیزوں سے تین چیزیں اس کے اندر ایک لیٹرز ہے ایک سمال جو امام کے اقوال ہے اور ایک امام کے سرمن ہے خطبے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جو اب بعض وقت سے ہم کہتے ہیں جی نہجو بلاغہ پڑھیں تو انسان وہ کھولتا ہے تو پہلا خطبہ آجاتا ہے وہیں گھبرا آجاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا یہ مولان صاحب تو نہیں آپ اس کو الٹا شروع کریں چھوٹے چھوٹے امام کی سینگز ہیں اس سے پڑھنا شروع کریں پیچھے سے ٹریول کریں ریورس انجنرنگ شروع کریں تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ عادت ہو نہجو بلاغہ پڑھنے کی ہم امام کو مانتے ہیں امام کی بھی تو سن لیں امام نے کیا فرمایا تو قال امیر المومنی ایک امام کا سمال سی سینگ ہے جو بڑی دنیا کو بڑے خوبصورتی سے ڈیفائن کر رہی ہے یہ جس کے پیچھے آج کے لئے ہم بھاگ رہے ہیں میں بھی بھاگ رہا ہوں یقین ہے آپ بھی بھاگ رہے ہیں امام فرماتے ہیں رزق و رزقان رزق دو طرح کا ہے طالب و مطلوب ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے امام فرماتے ہیں امام کا قول الحق جس کا قول حق ہے جس کا قول صداقت رکھتا ہے وہ فرماتے ہیں اس لئے بعض اوقات بھاگ رہے بچے جوان ماشاءاللہ یہاں ینگ سر بیٹے بہتے ہیں ایلن مسک کے کوڈ بھیج رہے ہوتے ہیں فتنی فلانے کے کوڈ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہر آدمی اپنی ایکسپیٹیز رکھتا ہے لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ خالہ امیر المومنین میں ہے اس کو بھی شیئر کریں ای مولانا صاحب شیئر کروں گا لوگ تھوڑے سے لبرل ہیں سیکولر ہیں بلیں کہ یہ تو مذہبی آدمی ہے کیا ہو گیا مذہبی آدمی تو کیا ہوا امام ہیومن اسٹرکچر کے آرچیٹیکٹر ہیں یہ جو آپ سوفیئر جب ڈیزائن کرتی ہیں جو اور کمپنی یہ سیپ ہو گیا یہ اوریکل ہو گیا ان کے پیچھے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کون آرچیٹیکٹر ہوتے ہیں سوفیئر وہ ڈیزائن کرتے ہیں اس کے اوپر پھر کام کیا جاتا ہے ویب ڈیولپنٹ کی جاتی ہے اپلیکیشن کہا جائے گی رسیت کہا جائے گی انسانیت کے یعنی جتنی انسانیت ہے جتنی بشریت ہے اس کے جو آرچیٹیکٹر ڈیزائنر ہے وہ امام ہے کیوں؟ کیونکہ امام خلقت سے واقف ہے انسانیت کی امام جانتے ہیں کہ یہ انسان خلق کیسے ہوا ہے اس کے اندر پرابلم کیا ہے اس کے اندر مسائل کیا ہے خدا نے جو قرآن میں نبیوں کو بھیجا ہے وہ کیا کہا ہے سورہ جمعہ آج جمعہ کا دن تھا انشاءاللہ تلاوت بھی کی ہوگی پڑی بھی ہوگی اس میں دوسری آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے نبیوں کو بھیجا اس میں ان کی کالٹیز بتائی ہیں ایک کالٹی کیا ہے وَيُزَكِّهِمْ جو تمہارا تذکیہ کرے تمہیں پاک کرے تذکیہ کیا ہے پاک کرے دنیا کی کوئی ویکسینیشن دنیا کی کوئی ٹیبلٹ آپ کے نفس کو پاک نہیں کر سکتی نبی پاک کر سکتا ہے اولیاء خدا پاک کر سکتے ہیں اب یہ جو تذکیہ ہے امام فرما رہا ہے خالہ میرے المومنین ہیں فخر سے لگائیں افتخار سے لگائیں رزق و رزقان رزق دو طرح کا ہے طالبون و مطلوبون ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو ایک وہ جو تمہارے پیچھے بھاگو من طلب الدنیا اور جس نے دنیا کو طلب کیا جس نے دنیا کو طلب کیا دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس کے ساتھ کیا کرتی ہے اس کو زمین سے اکھار دیتی اس کو دست لیتی ہے ختم کر دیتی ہے اس کو نکال کے پھیک دیتی ہے دنیا سے جو دنیا کے بیچے بھاگتا ہے دنیا کے بیچے کون بھاگا دنیا کے بیچے فیرون بھاگا نمرود بھاگا قارون بھاگا سارے بھاگے نا دنیا کے بیچے بھاگے اور آپ کے سامنے آپ ابھی دنیا میں دیکھ لیں کتنے لوگ آپ کے آس پاس بادشاہ بڑے بڑے اپنے آپ کو کہنے والے لیڈر پیسے والے کہاں گئے جو دنیا کے بیچے بھاگتا ہے دنیا اس کو نگل لیتی ہے دنیا ہی نکل گئی اندر لے گئے اور پھر امام فرماتے ہیں من طلب الاخرہ اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کے لئے اپنے سارے خزانوں کو باہر نکال دیتی ہے اللہ صلی اللہ محمد محمد خب یہ قالا میرے المومنین ہیں اگر یہ ہماری زندگی کا رول بن جائے سنہیری یعنی جن کی اپنی کمپنیاں ہیں اپنے کوپریٹ کے مشن سٹیٹمنٹ میں لگا گئے اپنے آفیس میں بڑا بڑا ایک کوڈ لکھا ہوا ہو رسکو رسکان تو روز آدمی جب بیٹھے گا تو دنیا کے بیچے نہیں بھاگے گا آخرت کے لئے کوشش کرے گا اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہان صاحب کام نہیں کریں جوب نہیں کریں پڑھائی نہیں کریں نہیں سب کریں کرنے کو کوئی ملہ نہیں ہے سارے کام کریں ضرورت بھی ہے جمعہ کا دن ہے آج ظہور کا متوقع دن ہے ابھی تک مغرب نہیں ہوئی ہے ابھی بھی چانس ہے امام ظہور فرما جائیں انشاءاللہ جل سے جل تو ازدان محترم امام کو سب چیزوں کی ضرورت ہے ہر علم کی ضرورت ہے ہر چیز کی ضرورت ہے لیکن اپنے آپ لیکن بھاگنا نہیں ہے دنیا دنیا ایک خوبصورت دلہن بن کے برائٹ بن کے کس کے پاس آئی تھی حضرت عیسیٰ کے پاس اور حضرت عیسیٰ سے کہا کہ جو میرے پیچھے بھاگے گا میں اس کو بھگاتی رہوں گی دنیا ایسی ہے دنیا خوبصورت ہے تو جو ہمارا موضوع ہے کہ جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں جہاں تک ہم پہنچے یہ غیب شہود ایک مادہ عالم اور ایک عالم مثال جو انسان خواب میں انٹریکٹ کرتا ہے ایک عالم مجرد کہ جو دوسرا عالم ہے جس کا تعلق جس کی چیزیں اس عالم سے کنیکٹ نہیں ہیں وہ الگ عالم ہے جس میں مردے آپ کو کوئی مل جائے کوئی اور چیز یا پھر انسان اپنی روح کو اتنا بزرگ کر لے اتنا بلند کر لے کہ وہ دوسرے عالم کو دیکھ سکے حقیقت میں خواب میں دیکھ سکتی ہے اور کشف یعنی شہود ہو جائے اس کے سامنے چیزیں کھل جائیں موسیقی موسیقی موسیقی